بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں عارف عمید بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف عمید بٹی یوٹیوب چینل ناظرین اب سے چند ہی لمحے پہلے پی ڈی ایم کے ریلی بہاولپر میں ہوئی جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا چند ہزار جہاں لوگ آ سکتے تھے کہا ہے انسانوں کا سمندر اڈل آیا منارے پاکستان سے ہونے والا تجاز چند گلیوں تک محدود ہو گیا ناظرین اج سے پہلے کے میں اس کی پوری ڈیٹیل اور انسائیڈ چیزیں آپ کو بتاؤں ایک شک کسی کے گھر جاتا ہے وہ گاؤں کا کمی کمین ہوتا ہے وہ چودری کے گھر جاتا ہے لیکن اس کا مجودہ واقعہ سے کوئی لنک نہیں ہے میں نے بتا دیا سیاسی صورتحال سے سفید سفود کپڑے پہتا ہے عاموں میں اس کے گندے مہلے کچھلے کپڑے ہوتی ہیں کہتا ہے میرا بیٹا پاہر سے پڑھ کے آئے چوہی سب میں آپ کے گھر آئے ہوں اور ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہوں چودری سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا بات کہنے لگا ہے کہتا ہے ذات کا تیلی اور چودری کے گھر چودری اس کو پوئنٹ کے خوب پٹائی کرتا ہے خوب پٹائی کرتا ہے وہ گر جاتا ہے اس کے کپڑے مہلے کچھلے ہو جاتے ہیں سڑک پہ روندہ جاتا ہے گلہ زمین پہ روندہ جاتا ہے تو اٹھتے ہوئے کپڑے جھارتے ہوئے ناظرین یہ تو واقعہ تھا انفیکٹ کے پی ڈی ایم نے ایک احتجاج شروع کی اور کہا کہ وزیر آدم عمران خان فوری طور پر استیفہ دے اور نئے الیکشن کرائے جائے وزیر آدم نے یہ بات وہاں شگاف لفظوں میں کہہ دی کہ میں استیفہ نہیں دوں گا اور انہوں نے مطالبہ کیا پی ڈی ایم نے اکتیس مار اکتیس جنوی تک رضائن دے نہیں تو ہم تحریک چلائیں گے میرے بھائی اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے اس پہ غور نہیں کرنا تحریک وزیر استیفہ تو سڑک سے بھول جائے زین سے نکال دیں آپ کے خلاف این نارو نہیں دوں گا تو پھر اکتیس مارچ کا اکتیس جنوری کا آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں فوری طور پر تحریک کیوں نہیں چلا رہے استیفہ کیوں نہیں دے رہے ہیں ان کی پی ڈی ایم کی تحریک میں خزارہ تضادات ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ایک نہیں خزارہ تضاد ہے آج بھی بہاولپور میں ہونے والی ریلی میں مسلم لیگ نون کا فنکشن لگا تھوڑا یا چھوٹا یا ملانہ فضل الرمان کا پیپس پارٹی نامعلوم طور پر شامل ہوئی سابق وزیر عظم یوسف رضا گلاری نے مختصر خطاب کیا ناظرین بڑی حیرت والی بات ہے انسائیڈ چیزیں بتا رہوں گا آپ کو مریم نواز نے اور ملانہ فضل الرمان نے اس ریلی کا ٹائم رکھا تھا ایک بجے لاری اڈا سے چلیں گے اور سرائکی چونک پر پہنچے گے مریم نواز نے آج پہنچنا تھا لیکن مریم نواز آج پہنچنے کی بجائے رات ہی ایک بہت بڑے عرب خرپتی آدمی کے گھر ایک بہت بڑے عرب خرپتی نواز شریف کے دوست کے گھر سعود مجید کے گھر پہنچ گئی اور راحت وہاں آرام فرمایا ایک بجے چند ہزار سو لوگ یا ایک دو ہزار لوگ لاری اڈا اتظار کرتے رہے چونک میں کہ ملانہ ملانہ کا خیال تھا مریم پہلے پہنچے گی اور میرا خطابوں کرے گی تو مریم چاہتی تھی کہ میں ملانہ پہلے پہنچے اور میرا خطاب کرے اور اس طرح لوگوں کی تعداد بھی کوئی قابل تعریف نہیں تھی مختصر یہ کہ مریم خاصی دیر سے وہاں پہنچی اپنے بتایا ہوئے ٹائم پر نہیں پہنچی جب وہاں پہنچی تو لوگ بہت کم تھے کچھ دیر بعد ملانہ فضل الرمان صاحب بھی آگئے آج کی تقریر میں دو مریم نواز صاحبہ نے اور فوج پہ حکومت کو تو ناہل کہا ہی کہا عمران ہاں کا تو ناہل کہا ہی کہا لیکن فوج پر غلیز گفت کو تنزیہ الفاظ لا تعداد کہے مجھے یاد آ گیا کہ پچھلے دنوں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ فوج کی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ تضیل کرنے والوں کے خلاف بتر گھنٹے میں مقدمہ درج ہوگا آج یہ جو جلد ریلی تھی اس نے لاری اڈے سے جانا تھا لاری اڈے سے یہ جب لوگ بہت زیادہ نہیں آئے گلیوں سے ہوتے ہوئے مارڈر ٹون اور دیگر اندرون مین شہر میں یہ تھا ہوتے ہوئے مارڈر ٹون اور دیگر ہوتے ہوئے سرائکی چونگ پر پہنچے وہاں میکسیمم بھی اردگر کو کٹھے کر دیئے ہیں تو اور در سزار سے لوگ ہو بھی نہیں سکتے منارے پاکستان سے بھنے والے لاکھوں کی تعداد چند خزاروں پر آگئی خیر ادھر پہنچے تو مریم نواز نے تقریر کی اس تقریر میں مریم نواز نے عمرانہا کو نہل نہلیک اور بہت ساری باتیں کہی کرپٹ بھی کہا اور تین سے چار درجن سے کم کم ہو بیشتہ تین سے چار درجن دفعہ فوج کا نام لیا تنزیہ اور تزلیق تزیق امیز رویہ کے ساتھ کم ہو بیشتر تین سے چار درجن مرتبہ انہوں نے ان کو اس کو ٹارگٹ کیا فوج کو عمرانہا کو کہا بہت کچھ کہا میری سمجھ میں نہیں آتا میری محترمہ مریم صاحبہ نے اپنی تقریر میں کہا خزار لاکھوں لوگوں کا یہ حجوم ٹوٹل ستائیس سٹائیس لاکھ واول پر کی عبادی ہے اور یہ جو ایریا ہے لاری اس کے ایڑ دیگرد میکسیمم پانچ سات ہزار لوگ آ جائیں تو لاکھوں لگتے ہیں یہ انسانوں کا سمندر ایک آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ جس کی پچیس یا تیس فٹ روڑوں کیسے سما سکتا ہے مریم صاحبہ میرا یہ سوال ہے آپ سے معصومانہ آپ نے فوج کو برابلہ کہا گالییں دی آپ کا حق ہے آپ جو مردی کہیں جب حکومت کام ہی نہیں کر رہی تو مریم نے آج پھر کہا کہ جب پنجاب کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں آیاز صادق والی چیز دھورائی آیاز صادق والی کہ پتہ نا کس کی ٹانگیں کامتی ہیں یعنی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پھر ٹارگٹ کیا کہ ان کی ٹانگیں کامتی ہیں وہ بھول گئی کہ ستر سال سے ملکی حفاظت کرنے والوں کی ٹانگیں نہیں کامتی دشمنوں کی ان سے ٹانگیں کامتی ہیں انہوں نے کہا ہم ان سے حکومت چین لیں گے عجیب بات ہے کہ حکومت چین لیں گے بھائی امران ہاں نے کہہ دیئے میں کتری جنوی تک دوہنی دینا تو آج ہی دے دوستیفے اور اس کے علاوہ مریم صاحبہ نے یہ جلسہ کا شروع کیا ریلی کا شروع کیا وہاں ایک مختلف مقدمات میں ملوث ہے ان کے بھائی سابق ایم پی ہے ان کے گھر سے یہ ریلی کا سلسلہ شروع کیا جس میں چند ہتار لوگ تھے ہوتا ہوا جب لاری اڈا پہنچا تو انہوں نے اپنی تقریر میں نواز شریع امران ہاں کو تو برا برا کہا اور سریکٹر کی بھی آج خوب کلاس لی اور باجوہ آسم سلیم باجوہ کے خلاف نعرے لگائے یہ نازیبہ الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آتا بہاول پر میں پی ڈی ایم کی جو ریلی تھی یہ مریم نواز اور غلانہ فضل الرمان کی ریلی بن گئی اس میں پی ڈی ایم کی باقی قیادت نمایہ نظر نہیں آئی ناظرین ایک اور بات اس میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں میں نے نواز شریف کو آپ کی فوٹیج دکھائی ہے ویڈیو وہ چند ہزار کی فوٹیج مجھے بتا دے چند گلیوں میں یا تین سڑکوں کے ملاب میں لاکھوں کا سمندر آ کیسے سکتا ہے نو تھرما وہ تو بہاول پر سارا گھر سے نکلا ہے تو لاکھوں آدمی ہوتے ہیں لیکن حیر آپ کے کولو فیل کا تضاد ہے آپ کی مردی آپ جو مردی کہیں آپ جو کہہ سکتی ہیں کہیں آپ کا حق ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ میں اس عمران ہاں کو گھر سے بھیج کے سانس لوں گی اور اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ اس کو لانے والے سلیکپنوں کو بھی نہیں چھوڑوں گی آپ مت چھوڑیں جو کرنا ہے ضرور کریں تاہاں مریم نواز میں ایک مہنگائی کی بات میں ان کا وزن تھا خاصہ وزن تھا اور یہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن انہوں نے عمران ہاں اور فوج پر کٹھے ہی حملے کیے اور کہا مجھے گریبوں کا بڑا نکھ ہے جس گھاڑی پہ آئی تھی اس کی قیمت تین کروڑ پہ تھی جس گھر میں رہتی ہیں وہ عرب روپے سے زیادہ مہنگا گھر ہے تو آپ کا درد اس کو کتنا ہوگا بہاول پر کے میرے بھائیوں پاکستان کے میرے بھائیوں اس کا فیصلہ آپ کرو اور اس کے بعد ملانا فضل الرحمان صاحب آئے مجھے افسوس ہے مجھے دکھ سے کہنا پڑھ رہا ہے ملانا فضل الرحمان صاحب نے تین مدرسوں کے لوگ ویڈنوں کی جس کی فوٹیج آپ تمام میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں مسئوم بچے جو قرآن پاک کا علم حاصل حصول کے لیے مدرسوں میں داخل ہوئے تھے آج انہیں زبردستی جلسہ گاہ میں لائے گیا ملانا صاحب ہاں تو مدرسوں میں لوگ تو حفظ کرنے گئے تھے سینے میں حافظ بنانے گئے تھے آپ انہیں جلسے جلوس میں حکمران اور فوج کو گالیاں نکلوانے کے لیے لیا ہے یہ رویہ مناسب نہیں ہے ہاں عمران ہاں کے خلاف آپ احتجاج کریں لیکن آپ نے آج ایک اور بات کہی کہ وزیر اعظم کی پشت پر فوج اور میں آپ کے خلاف تحریک چلا ہوں گا لیکن آپ نے اس سے بھی زہریلا آج دا کھیلا آج آپ نے اس سے بھی زہریلا داو کھیلا آپ نے کہا اسرائیل سے ملنے والی فنڈنگ قادیانی کے ذریعے قادیانیوں کے ذریعے پاکستان با حرچ کی جا رہی ہے اس قسم کی مذہبی آگ لگانا یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے ایک طرف بھارت جیسا ملک درندگی کے میں پاکستان کا دشمن بنا ہوا ہے پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے پاکستان کی تیاری دیکھے اس کے خوش کام گئے ہیں وہ اور اس کا دوست اسرائیل کام رہا ہے پاکستان کی تیاری دیکھے آپ نے یہ الزام لگا دیا کہ اسرائیل قادیانیوں کے ذریعے پاکستان میں فنڈنگ کر رہا ہے یہ تو کوئی مناسب بات نہیں منگائی ہے بے روزگاری ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ملانا صاحب اور مریم نواز نے آج اپنے گفتگو میں آخری حدیں بھی پاس کر دی سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف کو کسی بھی بڑی دشمنی سے بھی آگے لے گئی اسٹیبلشمنٹ کو وہ لفظ کہے جو آج تک کسی نے نہیں کہے انہوں نے کہا کہ تمہاری ٹانگیں کامتی ہیں مریم نے اور ملانا فضل الرمان نے کہا ہمیں پتا ہے اسرائیل سے فنڈنگ کون کرتا ہے تمہاری پوچھت پر کھڑے پھر ہماری تمہارے ساتھ جنگ ہے اور خدارہ حیاسی جماعتیں عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد کرتی ہیں اپنی افواج سے جنگ نہیں کرتی اپنی قوم سے جنگ نہیں کرتی آپ نے اتنے برندوہ بازالہ کیے تنگ تراز گلیوں میں ہوتے ہوئے بریق سی گلیوں میں پچیس تیس فٹ کی گلیوں میں لاکھوں کے دعوے کر کے کروڑوں کے دعوے کر کے حقائق مسخ نہ کریں لوگوں کو ایک حقائق بتائیں ناظرین ان کے آج کی تقریر اور جب سے اپی سی بنی ہیں لاکھوں تعدادات ہیں میں ایک ایک گنوانا شروع کروں تو شاید سم اندر بھر جائے گا میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں تنگ سڑکوں پہ پچیس تیس فٹ کی سڑک پہ کبھی سمندر سمویا نہیں کرتے لاکھوں لوگ نہیں آ سکتے مولانا صاحب نے کہا ہم جا ہمارے بارے میں میڈیا کہانیاں گرتا ہے اختلافات ہو گئے ہیں مولانا صاحب آپ تو خود کہہ رہے ہیں اختلافات ہو گئے ہیں آپ پیپس پارٹی سے بھی نراد ہیں آپ نون لیگ سے بھی نراد ہیں آپ تو آج یہ انتظار کرتے رہے مریم مجھے رسیب کرے مریم چاہتی تھی آپ رسیب کرے اور لوگ نہیں آئے تو آپ نے سارا غصہ میڈیا پہ اور اسٹیبیشمنٹ نکال دیا بہرحال آپ نے کہا کہ میں ایک شخص میں نہیں سمجھتا کہ ناظرین میں نے یہ آپ کو جو گفت گساری بتائی اس میں مدرسوں کے بچوں کا طالب لوموں کا شریک ہونا جو قرآن پاک حفظ کرنے کے تھے مریم نواز جو تین کروڑ کی گھاڑی میں آئی اربو روپے کے گھر میں رہتی ہے میری بہن محترمہ قابل اتنا اللہ ان کو اور دے مجھے اسے حسد نہیں ہینڈ بیک ستر ستر کا لاکھ کے لیتی ہے اگر وہ غریبوں کا ان کو احساس ہے تو انہیں آپ سب مطالبہ کرے اور میں بھی کہتا محترمہ اپنے بھائی اور اپنے والد کا سارا بزنس جو کھربو ڈالر کا ہے پاکستان میں لے کے ہیں لوگوں کو روزگار ملے ناظرین آج کی اس کفتگو سے مجھے ایسے لگتا ہے آنے والے دنوں میں سیاسی اختلافت کسی بھی بڑی دشمنی ذاتی دشمنی سے زیادہ بڑھتے ہوئے ملک کے لیے نقصان دے ثابت ہوں گے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے چھین لیں گے ہم سے تو ہمارا پاکستان بھارت نہیں چھین سکا اس کا ساتھی اسرائیل اور امریکہ نہیں چھین سکا آپ کیا چھینیں گے آپ مہنگائی کی حد تک رہتے مدرسوں کی حد تک رہتے آپ کے کولو فیل کا تضاد یہ اور آج فوج پر حملے خود آپ کو اپنی پارٹی پر اعتماد نہیں اپنے ساتھیوں پر اعتماد نہیں آپ کے چچا پر اعتماد نہیں نوازلی نون لگ صرف نوازلی کے نعرے لگاتے لیں مرانہ فضل الرمان اپنے نعرے لگاتے لیں پی ڈی ایم ادھر تلاشیں گمشدہ رہا پورے اس ریلی میں تنگ گلیوں سے آنے والی ریلی سمندر کلانے کے بعد احتتام پذیر ہوئی اور پھر بھی کوئی بڑا اعلان نہیں ہوا اگر عمرانہ نے کہا ہے اکتیس چنویں دن تو پھر آپ اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں صبح رضائی دیں اور لانگ مرچ کریں جو آپ کا سیاسی حق ہے لیکن اس میں غیر قانونی گفتکو کرنا نامناسب ہے اور وزیر عظم پاکستان آپ نے آئین کی پاسدارے کی خلف لیا ہوا ہے اور آپ ذمہ دار ہیں اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو تظلیل کرتا ہے ڈیمج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قانونی کاروائی کرنا آپ کی ذمہ داری میں شامل نہیں کریں گے تو اپنے روح گدا نہیں کریں گے اپنے حلف سے ناظرین عارف حمید بٹی نے تمام گفتکو آپ کے گوشت گذار کی آپ کے سامنے رکھی اگر عارف حمید بیٹی کا چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں ناظرین اپنا بیل آئیکن دبالیں جیسے ہی نئے ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ہے اور حالات سے آپ کو اگاہی ہو سکے اپنے رہنے والی خوشیوں کا خیال رکھے کسی کا برا نہ سوچے پاکستان زندہ بار